موسیقی اسلام علیکم ناظرین تازہ خبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سانیا اب آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر ہجاب کے مسئلے پر کناٹک کے اوزلہ میں پور تشدد کاروائیاں تلبا کی سنگباری پر پولیس کا لاتھی چارچ بھگوہ تنظیم کے نوجوانوں نے خوامی پر چمکی کی توہین پانچ سال پر کسانوں کو مفت برخی کے وعدے کے ساتھ وی جی پی کا انتخابی منشور جاری اتر پردیش کو ملک کا سب سے ترقی آفتہ صبح بنانے کے آزم کا کیا اظہار موسیقی وزیری آزم نے کانگریس کو اپنا نام بدل دینے کا دیا مشورہ کانگریس کی راتے سب سے وہ آکاورٹ کی یہ جانے پر بھی کیا تفسیرہ سپریم کورٹ کا آزم خان کو اوبوری زمانت دینے سے ان کا زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں درقاز دینے اور جلد سماعت کی دی ہدایت ایٹی آر کا گیارہ فروری کو دور ہے زلے جنگاؤں وزراء دیا کر رہا ہو اور ستیہتی رات ہوڑنے عوامی جلسے کے مقام کا کیا موائنہ اے پی تنزی میں نو خانون سے تلنگانہ سے کیے گئے وادوں کو پورا کنی ٹی آرس کا مطالبہ ریاست کے ساتھ تبیل نائنصافیوں کی راجے سبہ ملن گیا یادوں نے کی نشان دی تلنگانہ کے عادل آباد زلے میں سمنٹ فیکٹری کے آہیا کے لیے سیلپی پوائنٹ کا افتتاہ رکنے سنوی جوگو رامنا نے مرکز پودیا انتبا کہا احتجاج میں پیدا کی جائے گی شدر اور اب خبروں کی تفسیر آرے سے سور سنگ پریوار کے نظریے پر کنیٹک میں آج اس وقت علمدار آمد دیکھا گیا جب بھگوا بریگیٹ سے تعلق رکھنے والے تلبانی کنیٹک کے کالج میں قومی پرچم کی توہین کرتے ہوئے اسے نکال پھینکا اور زافرانی پرچم کو لہراتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا وجہ شری رام کے نعرے لگائے کنیٹک کے کالجوں میں ہجاب بمقابلہ زافرانی سکاف کے بڑھتے ہوئے احتجاج میں آج ایک کالج میں تلبانی قومی تیرنگے کی جگہ زافرانی پرچم لہرہ کر ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اٹپی اور اس کے آس پاس مظاہرے دیکھے گئے جو شیوامو گاز سمید مزید قبضوں میں پہنچے جہاں بھگوا سکاف پہنے لڑکیوں نے خوشی کا اظہار کیا جے شری رام کا نعرہ لگایا اور رخص کیا جب ان میں سے ایک نے زافرانی جھنڈا لگایا دو خزبوں ہری ہرا اور داؤنگرے میں ہجاب پہنے والے مظاہرین اور زافرانی شال پہنے ہوئے تلبا ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاتھی چارج کیا آج صبح تلبا کے ایک بڑے حجوم نے کناٹک کے کالج میں ایک گروپ نے ہجاب میں اور دوسرے نے زافرانی سکاف پہنے ہوئے احتجاج کیا کیمپس میں ہجاب با مخابلہ زافرانی سکاف نے کناٹک کے بہت سے کالجوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آج کے واقعینی فرقہ بارانہ رنگ اختیار کلیا اور تصادم مزید جارہانہ ہو گیا کناٹک ہائی کورٹ اوڑپی کے ایک سرکاری کالج کے پانچ خواتین کی طرف سے دائر درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے جس میں ہجاب کی پابندیوں پر سوال اٹھایا گیا ہجاب کے احتجاج کا آغاز گدشتہ اماں اوڑپی کے گورنر گرز پی ایو کالج سے ہوا ہے جب چھے طالبات نے الزام لگایا کہ انہیں ہیڈ اسکاف پہنے پر اسرار کرنے پر کلاسوں سے روک دیا گیا تھا اوڑپی اور چکم گلورو میں دائیں بازو کے گروپوں نے مسلم لڑکوں کے ہجاب پہنے پر کلاس میں جانے پر اعتراض کیا یہ احتجاج اوڑپی اور اس کے آگے کے کالجوں تک پھیل گیا عملے نے ہجاب پر پابندی لگا دی اور بہت سے طلبان زافران اسکاف پہن کر اور نارے لگا کر تصادم کی پوزیشن اختیار کی ہجاب کے مسئلے پر کرناٹک کے مقتری فضلہ میں واقعے کالجز میں فیرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کا اصل صلاح جاری ہے اور ہجاب بمقابل زافران اسکاف کے دوران اس وقت ایک مسلم طالبہ کو جو کالج آ رہی تھی بی جے پی کی یو تنظیم سے تعلق رکھنے والے شرپسند نوجوانوں نے جو زافرانی کھنڈوار ڈالے ہوئے جے شریرام کے ناروں کے ساتھ تاہخوب کرتے ہوئے اسے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی تاہم اپنے اسلامی اقدار کی پاسداری کے ساتھ بلا خوف و خطر اس طالبہ نے جواباً اللہ اکبر کی صدای بلند کی کھلے آم ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کی غیر شائزتہ حرکت بی جے پی کی بیٹی بچا اور بیٹی پڑھاؤ نام نہات نارے کی خلائی کھل گئی ہیں یہ واقعہ میڈیا کے ایک منڈیا کے ایک کالج میں ایک مسلم لڑکی کے ساتھ پیش آیا جو اپنے کالج کے اپنے میدان میں کھڑی تھی جب ایک بڑی تیدات میں زافرانی اس کا پہنے ہوئے لڑکیوں نے اس کا پیچھا کیا اور جے شری رام کے انہاری لگائے جس پر وہ اللہ اکبر کی صدایوں کے ساتھ آگے بڑی اسی دوران کالج کے ذمہ داروں نے اس لڑکی کو کالج کے اندر پھیش دیا اسی دوران کالج کے اندر پھر آگے اسی دوران کالج میں ایک مسلم لڑکی کے اندر پھر آگے اتر پردیش حسمان انتخابات کے پیش نظر بھارت یا جنتہ پارٹی بی جے پی نے کسانوں کو آئندہ پانچ سالوں تک مفت بجلی دینے کے انتخابی پادے کے ساتھ منگل کو اپنا انتخابی منشور لوکل یان سنکلب پدر دوہزار بائیس جاری کر دیا وزیر داخلہ امید شاہ نے اتر پردیش کے وزیراعلا یوگی عادی دیانات اور بی جے پی کے دیگر سینئر لیڈروں کے ساتھ نے یہاں سنکلب پدر جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگلے پانچ سال میں سبھی کسانوں کو سینچائی کے لیے مفت بجلی دستیاب کرائے جائے گی ساتھی پانچ ہزار کروڑ روپے کے اخراجات والے وزیراعلا ذریعی سینچائی اسکیم بھی بی جے پی حکومت بننے پر شروع کی جائے گی اسی کے تحت سبھی چھوٹے اور درمیانی کسانوں کے لیے بور بیل، ٹیوب بیل، تالاپ اور ٹینک تعمل کیے گرانٹ دی جائے گی اس موقع پر شاہ نے اپنے کتاب میں کہا کہ بی جے پی نے اپنی انتخابی منشور کا نام بہت سونس سمجھ کر رکھا ہے انہوں نے اس کے پیچھے وعدوں کا انتخابی اعلان کرنا اہم منشا نہیں ہے بلکہ اتر پردیش کو ملک کا سب سے ترقیابتہ صوبہ بنانے کے عظم کا اظہار کیا شاہ نے کہا کہ سابق سنکلب پتر کے سبھی اہم سنکلبوں کو پانچ سال میں یوگی حکومت نے پورا کیا ہے ان کو جرائم سے پاک کرنے کے عظم کا اظہار بھی شامل ہے وزیر داخلہ نے کہا بی جے پی نے سال دوہزار سترہ میں دوہزار دو سو بارہ سنکلب کیے تھے ہیں ان میں چھانوے فیصدی سنکلب پورے ہو چکے ہیں اب ہم نئے اظائم کے ساتھ اتر پردیش میں عوام کے درمیان جا رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ عوام ان سنکلبوں کو صحیح کرنے کا پھر سے بی جے پی کو موقع دیں گے اس دوران یوگی نے بھی کہا کہ اتر پردیش میں پانچ سال پہلے جو وعدے کیے گئے تھے بی جے پی اختدار میں ان سبھی وعدوں کو پورا کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہماری حکومت نے فلاحی کاموں کو اولین ترجی کے ساتھ کیے ہیں اس موقع پر یوگی اور شاہ کے علاوات نائب وزیرالہ کیشف پرسات موریا اور ڈاکٹر دینیش شرما ریاستی بی جے پی صدر سوتیندر دیو سنگھ اتر پردیش میں بی جے پی کے انتخابی انچارج انوراک ٹاکور اور انتخابی منشور کامیٹی کے صدر سورش کھنہ بھی موجود تھے وزیر آزم نرندر موڈی نے وفاقیت پر بار بار سوال اٹھانے پر کانگریس پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے نام انڈیا نیشنل کانگریس سے بدل کر فیڈرشن آف کانگریس رکھ لینا چاہیے منگل کو ایوان بارہ راجی سوا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر گیارہ گھنٹے طویل بحث کا جواب دیتے ہوئے موڈی نے کہا کہ کانگریس کو نیشن پر اعتراض ہیں یعنی نیشن اس کے تصور میں غیر آئینی ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا نیشنل کانگریس کو اپنا نام بدل کر فیڈرشن آف کانگریس رکھ لینا چاہیے جب کانگریس کے ارکان سخت احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے باہر نکلنے لگے تو وزیراعظم نے کہا کہ جمہوریت میں صرف سنانا ہی نہیں بلکہ سننا بھی ہیں برسوں سے ادیش دینے کی عادت کی وجہ سے کانگریس کو الفاظ سننے کے دکھت محسوس ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آئین کی تشکیل دینے والے بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر نے کہا تھا کہ انتظامی سہولت کے لیے ریاستوں کو تخصیم کیا جا سکتا ہے لیکن ملک مکمل طور پر ایک ہیں سہولت کے لیے راستوں کو تخصیم کیا جا سکتا ہے نہیں ہوتا ہے سننا بھی لوگ پسرتا ہوتا ہے لیکن سالوں تک سالوں تک اپدیش دینے کی عادت رکھی ہے اس لیے جرہ باتیں سننے میں مشکل ہو رہا آدھرے سبا پتی جی ہائیڈرلیجم کو لے کر کانگریس ٹی ایم سی اور لیپ شہی انیت ساتھیوں نے یہاں کئی بیچاروں کو پرسپت کیا ہے اور بہت سواباوک ہیں اور اس صدن میں اس کی چرچہ ہونا اور سواباوک ہیں کیونکہ ہاں راجے کے بریشت نیتا ان کا مہاد دستانی صدن میں ہمیں ملتا رہتا ہے سپریم کورٹ نے منگل کو سماجبادی پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ آزم خان کو عبوری زمانت دینے سے انکار کر دیا جسٹس ایل ناگشور راو کی سربرائی والی بینچ نے اتر پردیش حکومت کے سابق وزیر آزم خان کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے عبوری زمانت کی درخواست و مسترد کر دیا بینچ نے ارضی گزار کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کا پل سبل سے کہا کہ وہ آزم خان ہائی کوچ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں جس میں زمانت کی درخواست کی جائے اور جلد سمات کی جائے خان نے اپنی درخواست میں ریاست کی بھارتی وزیر پارٹی کی خیادت والی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ وہ جان بوچ کر اس سے مطالعہ دالتی مخدمات کی پیش رفت میں تاخیر کر رہی ہیں اس وجہ سے انہیں عبوری زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا خان نے الزام لگایا کہ مخدمات کی خانونی کاروائی کو آگے نہ بڑھانے کے پیچھے یوگی عارتی انات حکومت کا مقصد انہیں آئندہ سے اپنی انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا تھا سماجباتی پارٹی کے سینئر لیڈر آزم خان نے جنوری میں عبوری زمانت کی درخواست دائر کی دی اس کے خلاف ریاست میں کئی مجرمانہ مخدمات درج ہیں اور وہ عدالتی حراست میں جیل میں بند ہیں خابلی ذکر ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ خان بھی کئی مخدمات میں تقریباً دو سال تک عدالتی حراست میں جیل میں رہیں وہ حال ہی میں زمانت پر رہا ہوئے ہیں رہائی کے بعد اپنے آبائی زلے رامپور پہنچنے پر عبداللہ نے میڈیا کو اپنے بیان میں اپنے والد کی جان کو خطرہ ہونے کا سنسنی قیز الزام لگایا تھا عالمی دواساز کمپنی وہ خات نے منگل کو کہا کہ اسے دواسازی کے خومی ریگولیٹری اداری سینٹرل ڈرگز سٹینڈ کنٹرول آرگنیزیشن سیڈی ایس سی او سے کورونا وائرس کو روکنے کے لئے سپوتنک ویکسین کی دس کروڑ ڈوز برامت کرنے کی منظوری مل گئی ہیں کمپنی نے یہ اطلاع ایک ریگولیٹری فائلنگ میں دی ہیں کمپنی نے کہا کہ اسے سیڈی ایس سی او سے سپوتنک لائٹ کی آٹھ کروڑ خوراکیں اور سپوتنک وی کمپوننٹ فرسٹ ویکسین کی دو کروڑ خوراکیں برامت کرنے کی اجازت مل گئی ہیں کمپنی نے کہا سیڈی ایس سی او ویسٹ زون اور انگباد سٹیٹ ایف ڈی اے کے ڈرگ انسپیکٹرز اور سیڈی ایل کسولی کے ماہرین نے مجھترکہ طور پر اور انگباد کے والوج اور شیندرا میں وہ اکھارٹ کے ویکسین پروڈیکشن پلانٹس کا معاینہ اور منظوری دی ہیں تاکہ برامتی این او سی فراہم کی جا سکے کمپنی نے کہا کہ اور انگباد میں اس کی جدید ترین خودکار منیفیکچرنگ کمپنی آلہ میار کے انجیکشنز مسنوات تیار کرنے کے لیے فقف ہیں وہ اکھارٹ نے گیمیلیا نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ایپ ڈیمولوجی وہ مایکرو بائیولوجی سے ٹیکنولوجی کے منتخلی پر مبنی سپوتنک وی اور سپوتنک لائٹ کے تیاری اور سپلائی کے لیے ریشین ڈائریکٹر انویسٹمنٹ فنڈ اور این ایس او ہیلتھ کھیر کے ساتھ ویکسینز کی تیاری اور فراہمی کے لیے روسی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ ایک معایدہ کیا ہے ٹیلیویجن پر مشہور افثان بھی سیریل مہا بھارت میں بھیم کے کردار کو زندہ کرنے والے اداکار پروین کمار کا پیر کی رات انتخال ہو گیا ان کی عمرت چوریتر برس تھی اور وہ کافی عرصے سے علیل تھی انہوں نے کل دیر رات دہلی کے اشوک ویہار میں واقع اپنی رہائجگاہ پر آخری سانس لی انہوں نے پسپاندگان میں اہلیہ بیٹی دو بھائی اور ایک بہن چھوڑی ہیں مشہور فلمر ڈائریکٹر بی آر چوپڑا کی ہدایتکاری میں مہا بھارت میں بھیم کے کردار سے پروین نے کافی مقبولیت حاصل کی بارزہ انہوں نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی مہا بھارت میں ان کے ساتھی فنکار گوجندر چوہان نے ٹوئٹ کر کے ان کی موت کی تلا دی ہیں انہوں نے کہا آسوب ایک اور افسوس ناقبر ملی میرے مہا بھارت بھائی پروین کمار جی ہم سب کو چھوڑ کر لا محدود سفر پر چلے گئے ہیں یقین نہیں آتا ہے آپ ہمیشہ ہماری یادوں میں رہیں گے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود آج مسلسل چھانوے دن گھرے لو سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے دونوں ایندھن کی قیمتوں میں چار نومبر دوہزار اکیز کو کمی کی گئے جب مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز جیوٹی میں ملترتی پانچ اور دس روپے کی کمی کا اعلان کیا اس کے بعد ریاستی حکومت کے ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ویٹ کو کم کرنے کے فیصلے کے بعد قومی دارالحکومت دہلی میں بھی ویٹ کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے بعد دارالحکومت میں دو دیسمبر دوہزار اکیز کو پیٹرول تقریباً آٹھ روپے سستا ہو گیا تاہم ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی زیادہ تر ریاستی حکومتوں اور مرکز کے ذریعہ انتظام علاقہ ہونے بھی پیٹرول اور ڈیزل پر ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ویٹ کو کم کر دیا تھا جب مرکز نے ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی تھی جس سے عام آدمی کو بڑی راحت ملی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر نئی قیمتیں روزانہ صبح چھے بجے سے لاغو ہوتی ہیں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے جندر شکر راہ اس ماہ کی گیارہ تاریخ کو جنگاؤں زلعہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ کلیکٹر ایٹ کامپلیکس کے ساتھ سارٹی آریس کے پاچی آفس کا ہفتتہ انجام دیں گے ان کے دورے کے انتظامات کا ریاستی وزیر قبائلی بہبوس تیارتی رات اور نئی جائزہ لیا انہوں نے کلیکٹر اور دیگر اعلیٰ اہرداروں کے ساتھ ان انتظامات کا جائزہ لیا اور دورے کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں مناسب انتظامات کو یقینی بنانے کی ضرورت ظاہر کی ہیں تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنولوجی کے تارک رامہ راؤں نے پہلے راؤنڈ کی کانسلنگ میں ایم بی بی ایس کورس میں داخلوں کے لیے ریاستی حکومت کے جانب سے چلائے جانے والے تلنگانہ توشیل ویل فیر گلوکل سکولز کے ایک سو نووت طلبہ کو داخلہ ملنے پر مسارت کا اظہار کیا ہے توشیل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک رامہ راؤں نے سلسلے میں کیے گئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ گودشتہ چھے برسوں میں پانچ سو بارہ سے زائد ایسے طلبہ کو ایم بی بی ایس میں داخلہ حاصل ہوا ہے تارک رامہ راؤں جو ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندشکر راؤں کے فرزند بھی ہیں اس خصوص میں ریاستی وزیر بہبود کے عشور کو مبارک بات بھی پیش کی ہیں ٹیاریس کے رکن راج سبال لنگایا یادوں نے آندھرا پردیش تنظیم انو خانون میں کیے گئے وعدوں پر عمل کرنے کا مرکزی حکومت سمت طالبہ کیا انہوں نے ایوان میں اس مسئلے کو تلگو زبان میں اٹھاتے ہوئے نشاندہ ہی کی کہ تلنگانہ کی تشکیل کے آٹھ برس ہو چکے ہیں تاہم مرکز نے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا ہے دریائے کرشنہ اور گوداوری کے پانی کی تخصیم کے تنازے کے سلسلے میں ٹریبیونل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو بھی حل نہیں کیا گیا ساتھی ریاست کے لیے بیارم سٹیل پرانٹ کے خیام کو بھی یقینی نہیں بنایا گیا دہلی میں تلنگانہ بھون کی تعمیر کے لیے ارازی کے الارٹمنٹ کا کام بھی نہیں ہو پایا ہیں ریاست میں مرکز نیر ٹرائبل یونیورسٹی کا بھی خیام عمل میں نہیں لیا ہے اے بی دنزی میں نو خانون کے مطابق پس ماندہ ازلہ کو دی جانے والی امداد بھی ریاست کو حنوس پراہم نہیں کی گئے ہیں کیندراؤ دیالہ نو دیالہ آئی آئی ایم آئی آئی ٹی آئی آئی ایس سی آر جیسے تعلیم ادارے بھی تلنگانہ کے لیے الارٹ نہیں کیے گئے ہیں کالشورم جیسے بڑے پروجیکٹ کو قومی پروجیکٹ کا درجہ مرکز کی جانب سے نہیں دیا گیا مرکز کی بجٹ میں جاریہ سال تلنگانہ کی کسی بھی میں کو میں کے لیے فرنٹ الارٹ نہیں کیے گئے جو افسوس کی بات ہے تلنگانہ کے لیے موسیقی تلنگانہ کی حکمران جمعہ ٹی آر ایس کے رکنے اسمڈی جوگو رامنہ نے موڈی زیر خیادت مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ زلے عادل آباد کے سمنٹ فیکٹری کا آہیا کیا جائے اور انہوں نے انتباع دیتے ہوئے کہا کہ اس کمپنی کو دو بارہ کھولنے پر زور دیتے ہوئے تحریک میں شدت پیدا کی جائے گی جوگو رامنہ نے اس سمنٹ فیکٹری کے آہیا کے لیے لگائے گئے سیلفی پوائنٹ کا افتتہ انجام دیا آدل آباد سمنٹ فیکٹری سی سی آئی سادنہ کمیٹی کے جانب سے لگائے گئے اس سیلفی پوائنٹ میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس فیکٹری کو دو بارہ کھولیں ساتھ ہی اس سیلفی پوائنٹ پر تصاویر لینے والوں سے خواہش کی گئے ہیں کہ وہ اپنی ایک سیلفی وزیراعظم کو بھیجیں آدل آباد ٹاؤن کے دلنگانہ چوک میں لگائی گئیں آئی لو ویو سی سی آئی سیلفی پوائنٹ کا انہوں نے رامنہ نے معاینا کیا اور وہاں اپنی ایک سیلفی بھی لی صبح میں جہل خدمی کرنے والوں نے رکنہ اسمبلی سے ملاقات کرتے ہوئے اس انوکھے پروگرام کی تفصیلات سے واقف کروایا اور اس کے ساتھ سیلفی بھی لی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جوگو رامنہ نے کہا تاکہ اس سیلفی پوائنٹ کو بہتر خدم خرار دیا تلنگانہ کی حکمران جماعت ٹی آر ایس کے رکن خانون ساز کانسل جی سکندر ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ مرکز جنوبی ریاستوں کے ساتھ موتر سابانہ رویہ اختیار کر رہا ہے یہاں تک کہ فنڈز میں کٹ آوتی کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ متحدہ اندرہ پردیش کی تقسیم کے موقع پر تلنگانہ سے کیے گئے وعدوں کو بھی مرکز نے نظر انداز کر دیا ہے سکندر ریڈی نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر سیاد کیشن ریڈی جن کا تعلق تلنگانہ سے ہے ریاست کے مفادات کو صرف نظر کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دستور سے متعلق وزیرالہ کے ریمارکس پر بی جے پی واویلہ مچا رہی ہیں انہوں نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ماضی میں کئی بار آئین کا جائزہ لیا گیا تھا انہوں نے پوچھا کہ دستور سے متعلق وزیرالہ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں کیا غلط بات ہیں انہوں نے بی جے پی کو چیلنج کیا کہ اگر اس میں احمد ہے تو وہ بیارہ مسٹریل پلانٹ ریاست میں خائم کروائیں اور آپاشی کے پانی کے منصوبوں کو قومی درجہ دلانے کے ساتھ ساتھ ریاست میں ٹرائبل یونیورسٹی کے خیام کو یقینی بنائیں سکندر ریڈی نے کہا کہ بی جے پی کا کام سرکاری کمپنیوں کو فروخت کرنا ہے بی جے پی کے دور حکومت میں امبانی اور اڈانی کے علاوہ کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا اور انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیرالہ کے چندشے کر راؤں کی دور اندیشی سے تیلنگانہ تمام شعبوں میں آگے بڑھ رہا ہے تیلنگانہ کے بی جے پی ارکان پارلیمنٹ میں تیلنگانہ کے مفادات کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہے سکندر ریڈی نے کہا کہ عوام ہی بی جے پی کو سبخ سکھانے والے ہیں بھدرادری کتا گڑم زلے کے اشواراو پیٹ منڈل سپاکا گاؤں سے اشواراو پیٹ کی طرف کام کے لیے چار مزدوروں پر مستمیل ایک کار اور آٹو رکشہ کے تصادم کے نتیجے میں دس مزدور شدید زخمی ہو گئے ہیں بتا جاتا ہے کہ کار نے خبی حصے سے ٹکر دی دی جس کے نتیجے میں آٹو رکشہ اُلڑ گیا اور یہ سانحہ پیش آیا زخمی مزدوروں کو مخامی سرکاری دواخنہ منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج چیاری ہیں موجودہ دور میں جہاں مادہ پرستی کا دورہ ہے اور ہر کوئی کسی بھی طریقے سے دولت زور کمانے کے لیے جدوجہت میں مصروف ہیں ایسے میں بعض ایسے بھی اماندار لوگ ہیں جو غربت کے باوجود اصولوں اور کردار سے سمجھوتا نہیں کرتے ایسا ہی ایک واقعہ لنگر ہاؤس پولیس حدود میں پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ مرزا سلطان بیک ولد مرزا انور بیک ساکین ہاشم نگر لنگر ہاؤس جو پیشے کے اعتبار سے پرنس ہوتل میں کیشئر کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں اپنی اہلیہ سمیرہ بیگم کے ساتھ بائیک پر ہاشم نگر سے ٹولی چوکی جا رہے تھے کہ اسی دوران انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ان کا ہینڈ بیک موجود نہیں ہے کافی تلاشی کے بعد انہوں نے اس واقعے کی شکایت پولیس میں درچ کروائی اس دوران سید زاکر ولد سید عبدالوحاب نامی آٹو ڈرائیور کو جو سید علی گڑا مرات نگر کا رہنے والا ہے کو یہ ہینڈ بیک پلہ نمبر پچپن کے خریب ملا اور اس نے بیک کو کھولا تو اس میں ایک رسید کے ساتھ سونے کے زیورات بھی ملے ہیں فوری طور پر اس فون نمبر پر اس نے کال کیا جو کہ متاثرہ شخص سے متعلق تھا اس نے دس دولہ وزنی سونے کے زیورات پر مجتمل بیک پولیس کی موجودگی میں ان کے حوالے کیا اس طرح ایک اماندار آٹو ڈرائیور نے یہ دکھایا ہے کہ غربت اپنی جگہ مگر غریب کبھی اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتا زلے میرچل کے ملکازگری میں واقعے دمائی گڑا مینسپل علاقے میں ایک غیر قانونی دھانچے کو بلدی عملے نے مرہدم کر دیا جس کا نتیجہ میں مالکین اور مقامی عوام نے بلدی عملے پر برہمی کا اظہار کیا مسماری کو روکنے والے مقامی عوامی نمائندوں کی برہمی کے بعد مینسپل افسران اور عملہ یہاں سے روانہ ہو گیا اگرچہ کہ قبل عزی ان کی جانب سے زبردست کاروائی کی گئیں پولیس کی بھی مداخرت ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ تعمی کے آغاز میں مسمار کرنے کے بجائے تکمیل کے وقت مسمار کرنے کے کام کو انجام دینے کے بارے میں مقامی عوامی نمائندوں نے برہمی ظاہر کی اس موقع پر سرنیواز ریڈی نے بلدی عملے داروں کی کاروائی کے خلاف برہمی کا اظہار کیا واضرے کے دمائی گڑا مینسپل علاقے میں سینکڑوں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں پی گری گوڑ ٹی آر ایس لیڈر نے بھی اس مسئلے پر بات کی ملکاز گری کے رکنے اسمبلی مائنم پلی ہنمن تراؤ جنہوں نے اپنے حلقہ انتقاب کے استفادہ کنندگان میں کلیانا لکشمی چیکس تخصیم کیے کہا کہ کلیانا لکشمی اور شادی مبارک اسکیم تلنگانہ حکومت کی جانب سے شروع کی گئیں مفید اسکیموں میں سے ایک ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ تلنگانہ حکومت اس اسکیم کو پشلے ساتھ سالوں سے نافذ کر رہی ہیں اگرچہ کہ کئی ایک نامسائد حالات کا حکومت کو سامنا رہا خاص طور پر کوویڈ نائنٹین دیسے صورتحال کے دوران بھی حکومت نے فلاحی اخدمات کو اچھاری رکھا اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈلانس پر ہجاب کے مسئلے پر کناٹک کے ازلیاب میں پور تشدد کاروائیاں تلبا کی سنگباری پر پولیس کا لاتھی چارچ بھگوہ تنظیم کے نوجوانوں نے خومی پر چمکی کی توہین پانچ سال تک کسانوں کو مفت برخی کے وعدے کے ساتھ بی جی بی کا انتخابی منشور جاری اتر پردیش کو ملکہ سب سے ترقیابتہ صبح بنانے کے عزم کا کیا اظہار وزیر اعظم نے کانگریس کو اپنا نام بدل دینے کا دیا مشورہ کانگریس کے راتے سب سے واک آٹ کیے جانے پر بھی کیا تبصیرہ سپریم کورٹ کا آزم خان کو اپوری زمانت دینے سے انکار زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دینے اور جلد سماعت کی دی ہدایت وزیریعالہ کیسی آر کا گیارہ فروری کو دورہ زلہ جنگاں مزرہ دیا کر رہا اور ستیہ تیراتہ اور نے عوامی جلسے کے مقام کا کیا معاینہ اور اے پی تنظیمینوں خانون میں تیلنگانہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے ٹیارس کا مطالبہ ریاست کے ساتھ طویل نائنساپیوں کی راجے سبا ملنگایا یادونے کی نشان دہی تیلنگانہ کے عادل آباز زلہ میں سیمنٹ فیکٹری کے آئیہ کے لیے سیلپی پوائنٹ کا اتتاہ رکنے سمید جوگو رام منہ نے مرکز کو دیا انتباہ کہا ہے تجاج میں پیدا کی جائے گی شدد تازہ خبر میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت خدا حافظ موسیقا